لاہور نیوز بنا ایک بار پھر دکھی دلوں کی آواز بچے کے اغوا کے معاملے پر متعلقہ اداروں کو جنجوڑا گلشن اقبال پارک سے بچے کے اغوا کا ڈراؤپ سینڈ ڈالفن فورس نے پانچ سالہ ساتھ کو سنیپ چیکنگ کے دوران بازیاب کرا لیا اغوا کار خاتون گرفتار پولیس خاموش تماشائی شہر میں اغوا کی وارداتوں میں اضافہ مصطفی آباد میں پندران سالہ امار مبینہ طور پر اغوا امار گھر سے سکول جانے کے لیے نکلا مگر راستے میں ہی غائب ہو گیا والدین مصطفی آباد تھانے میں اندراج مقدمے کے لیے درخواست خونی کھیل نامنظور بسند بنانے کی فلحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں اعتراف کمیٹی کا جائزہ لینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے جسٹرس امین ادین خان کے ریمارکس ہائی کورٹ نے چیف سیکریٹری سیکریٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈیپٹی کمیشنر سے چوبیس جنوری کو جواب طلب کر لیا بڑے افسران ہو شیار سرکاری داروں سے متعلق شہریوں کو معلومات پراہم نہ کرنے والے افسران کو جرمانی ہوں گے رائیٹ ٹو انفرمیشن ایک کے تحے چیف انفرمیشن کمیشنر کا بڑا فیصلہ شہری کو انفرمیشن نہ دینے پر محکمہ پاشی کے ایکزین کی ایک سو پچاس دنوں کی تنخواہ کاٹنے کا حکم چیف انفرمیشن کمیشنر محبوب قادر شاہ نے شہری حیدر بڑی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا چودہ دنوں میں متعوبہ معلومات فراہم کرنا قانونی ذمہ داری ہے چیف انفرمیشن کمیشنر درس دینے والوں کی اپنی ڈیگری جالی نکلی پرنسپل ہیلی کالیج آف کامرس کی پی ایس ڈی کی ڈیگری جالی نکلی حسن مبین نے دو ہزار نو میں ایم فل کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے این او سی لیا دو ہزار گیارہ میں پی ایس ڈی کر کے تعلیمی حلقوں کو حیران کر دیا حسن مبین دو ہزار چار میں سکولرشپ کے لیے پانچ لاکھ لینے کے باوجود برطانیہ سے بغیر ڈیگری واپس آئے دو نہیں سات سال میں پی ایچ ڈی کی ایم فنڈز کی کمی فیصلہ سازی کا فقدان یا پھر غفلت ایل ٹی سی نے چھ سال کے بعد لاہور سے کاموں کی جانے والی بس سے بند کر دی پانچ ہزار مسافر الگئے دسمبر دو ہزار بارہ میں کاموں کی روٹ پر انتالی سیٹوں والی بیس بس سے چلائی گئی گاڑیاں پرانی ہو گئی تھی نئی بس سے آنے پر دوبارہ چلائیں گے ترجمان لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی شہر پر نیا بہران مندلہ نے لگا جرمانوں اور بیجا چالان کے خلاف ٹرک ڈرائیور سڑکوں پر آنے کے لیے تیار گوڈز ٹرانسپورٹرز کا سترہ جنوری سے ہرتال کا اعلان ٹرک کا ڈیپ بند رہیں گے تجارتی سامان کی نقل و حرکت رک جائے گی رنگ روڈ موٹر وے پولیس کسٹمز ہو کام کی زیادتیوں کے خلاف ارتال کریں گے گوڈز ٹرانسپورٹرز اسوسییشن پاکستان فلور میلز اسوسییشن کی آچا مہگا کرنے کی دھمپی فلور میلز مالکان کا اٹھارہ جنوری تک احتجاج کا اعلان سات سو فلور میلز کے باہر احتجاجی وینڈرز لگا دیے گئے فلور میلز اسوسییشن کا مہکمہ خوراک سے تین سال پرانی اور خراب نان دیا گیا تو آنچے کا تھیلہ بیس روپے کلو تک مہگا کر دیں گے چیئرمن فلور میلز اسوسییشن چوہدری نشار کی اسمبلی رکنیت خطرے میں پنجاب اسمبلی میں آج آؤٹ آف ٹرن قرارداد لانے کا فیصلہ ایم پی اے مومنہ وحی چوہدری نشار کی رکنیت ختم کرانے کے لیے قرارداد اسمبلی میں پیش کریں گی تین ماہ تک حلب نہ لینے والے عرقان کی رکنیت ختم کی جائے قرارداد میں مطالبہ تین ماہ کے مسائل ستر سال کی غلطیوں کا نتیجہ ملک کو اس وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ دواساس کمپنیوں کی پیداواری لاغت کا جائزہ لے رہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی مدد سے برامدہ دو ارب ڈالر تک لے جا سکتے ہیں تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں ہمارا سکول سسٹم اور انتہانی نظام تنقیدی سوس کو فروغ نہیں دے رہا سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن کا اطراف دنیا اے او لیول سے آگے نکل گئی اور ہم ابھی بہت پیچھے ہیں رٹا سسٹم ہماری عادت بن چکا مارکنگ کی بجائے گریڈنگ کی طرف جائیں پہلے سال مارک اور گریڈنگ دونوں ہوں گے راجہ یاسر ہومائیوں خاتون اہلکار کو حراسہ کرنے کی سزا ترجمان ریسکیو پنجاب نوکری سے فارق کر دیے گئے جام سجاد نے ریسکیو اہلکار سائیما جعبیت کو حیرانسہ کیا تھا نوکری سے محتلی کا نوٹیفیکیشن جانی گیاک کو نے غیر قائنونی برتیوں کا کے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف ایتر صاحب عدالت میں پیش نیابنی گیپ کو میں غیر قانونی برتیوں کے کرپشن ریفرنس میں راجہ پرویز اشرف سمیت آدھ ملزمان کو نامزد کر رکھا ہے اور اردو ادب کا دمکتہ چرہ قادر القلام شاعر موسین اکوی کو دنیا سے رخصت ہوئے تئیس سال بیٹھ گئے ان کا قلام اور شاعری آج بھی ان کے ہونے کا پتہ دیتی ہے موسیقی